ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج ہم ویچو ریسیسٹن کا ایکسرسائز نمبر فور کو سولف کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر ایکسرسائز جو فائل ہے اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے یہ ویچو ریسیسٹن ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر فور یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے ایکسرسائز فائل کو ڈاؤنلوڈ کر دیں گے داؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر دیجئے گا دوستو یہاں پر میں نے ایکسرسائز فائل کو جو ہے اوپن کر دیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ویچو ریسیسٹن ہے اور ایکسرسائز نمبر فور ہے باقی یہاں پر آپ چیک کریں کہ یہ ڈیو ڈیٹ اس کے بائیس سپٹیمبر ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو فائل بھی لکھا ہوا ہے بائیس سپٹیمبر ہے مگر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ جو ہے اس کے جو ڈیٹ ہے وہ انکریز ہو چکا ہے سب سے پہلے میں ویب سائٹ اوپن کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ اوپن کر دیا ہے ویب سائٹ ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر چیک کریں کہ یہ جو ویڈیو ڈیٹ ٹھیک ہے ڈیو ڈیٹ میں آپ یہاں پر چیک کریں کہ سب میں جو ہے 27 سپٹیمبر آرہا ہے اگر آپ لوگوں نے پچھلے کوئی بھی ایکسرسائز فائل سبمیٹ نہیں کیا ہے تو اسے اب یہاں سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو دوبارہ آتے ہیں آگئے ہم یہاں پر ایکسرسائز فائل کی طرف اور یہاں پر جو ہے انسرکشنز آپ کو دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہ use ms word to prepare ایکسرسائز فائل solution وہی طریقہ as usual جیسے کہ ہم نے ms word میں یہ سبمیٹ کروانا ہے باقی learning outcome آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں کے علاوہ چلتے ہیں problem statement کی طرف problem statement یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے problem statement کو یہاں سے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ان سب کو copy کرنا ہے اور اس کے بعد جو ms word ہے فائل ہے اس میں paste کر دینا ہے ٹھیک ہے باقی آپ یہاں پر requirements دیکھ رہے ہیں کہ provide screenshot of task number 3 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جتنی بھی سوال ہیں اس کے جو ہے ہمیں return یعنی کے answer جو ہے provide کرنا ہے ٹھیک ہے reply دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو copy کر کے ms word میں جو ہے paste کرنا ہے ٹھیک اور اس کو arrange کر دینا ہے دوستو یہاں پر میں نے اس کو جو ہے یہاں پر copy اور paste کر دیا ہے اور اس کو arrange کر دیا ہے ٹھیک تو سب سے پہلے question ہمارے پاس ہے what are ungetted categories تو یہاں پر میں نے اس کو لکھ دیا ہے اب اس کے جو دوسرا part ہے please mention name of at least five categories ٹھیک ہے یہاں پر میں کچھ categories جو ہے list کر دیتا ہوں اور پھر آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے جو ہے کچھ categories ungetted categories list کر دیا ہے ٹھیک ہے میں نے کافی سارے یہاں پر جو ہے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے video کو post کر کے یہاں پر کوئی سے بھی پاندھ جو ہے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے آپ ان میں سے کوئی سے بھی select کر کے وہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next question ہے create a basic checklist for amazon shipment plan ٹھیک ہے اس کو کوپی کر کے آپ نے جو گوگل ہے اس میں search کر لیجئے گا آپ لوگوں کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ کر آپ لوگوں کو پھر دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے جو ہے اس کے جو product list ہے ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے checklist sorry checklist جو ہے وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے آپ نے product سے شروع کرنے سے پہلے شروع سے یعنی کی preparation سے لے کر یعنی کی sold as set یعنی کی ready to ship تک جو ہے ویڈیو کو آپ یہاں پر پوز کر کے اپنے solution file اس میں یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے جو task number 3 ہے open fbi calculator select guest mood ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں fbi calculator open کرنا ہے اس میں guest mood sign in کرنا ہے add asin of any product and take screenshot of the result ٹھیک ہے تو اس کا جو task number 3 ہے اس کا جو ہے ہمیں screenshot provide کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں fbi calculator open کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی بھی product کا جو ہے asin number جو ہے نہ ڈالنا ہے اور اس کا جو ہے screenshot لے کر ہمیں جو result آئے گا وہ یہاں پر ہم نے paste کر دینا ہے ٹھیک یہاں پر جو ہے میں نے fbi calculator جو ہے open کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ google میں search کریں گے تو وہاں پر جو first لکھا آئے گا تو اس پر آپ کے لئے کر کے اس یہاں پر اس پیج پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور as a جو guest mood ہے اس میں آپ نے login کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر define products ٹھیک ہے یہاں پر اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر جب آپ آئیں گے search amazon catalog ٹھیک ہے search amazon catalog پر click کریں گے اور یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس آئے نمبر ٹھیک ہے یا پھر جو بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو product چاہیے product کہاں سے آپ کو ملے گا تو لازمی بات ہے اس آئے نمبر آپ کو amazon سے ہی ملے گا تو آپ نے سب سے پہلے amazon کو open کر دینا ہے جیسے کہ میں نے amazon یہاں پر open کر دیا ہے اور کوئی ایک product یہاں پر open کر دیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ jersey machine ہے تو یہاں پر اس آئے نمبر جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کہاں پر آپ لوگوں کو ملے گا ٹھیک ہے یہ product information جو ہے یہ آپ لوگوں کو اس آئے نمبر مل جائے گا جیسے کہ یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں اس آئے نمبر کہاں پر ہے چلک کے بارے اپنے کلککلیٹر یoco clicked یہ اپنے کلککلیٹر سکرین شاٹ اور سکرین شاٹ آئیں اس دعوان کرے گا کلکیٹی کبھی کبھی سکرین شاٹ 반کار کبھی پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے ایمیس ورڈ فائل میں اپنے سے پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے اپنے سے پیسٹ کر دیا ہے what will be the benefit of using FBA calculator ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ لوگوں لکھ کر بتا دیتا ہوں دوستو with the help of Amazon FBA calculator اس کے benefits کیا ہیں سیلر کو ایک صاف یعنی کہ ایک clear view مل جاتا ہے ٹھیک ہے overview مل جاتا ہے کہ اس کا اس product میں جو ہے آپ کو کتنا margin ملے گا تو next task کی طرف سلتے ہیں next task ہمارے پاس ہے mention at least three names of the proxy marketing platform ٹھیک ہے proxy marketing جو ہے اس کی کوئی platform جو ہے کوئی سے بھی تین کے اس کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے تین پلیٹ فارمز کے جو ہے proxy marketing platforms کے نام لکھ لی ہیں smart proxy proxy empire اور proxy seller ٹھیک ہے آپ کوئی سے بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ گوگل پر search کر لیں گے proxy marketing platforms کے بارے میں تو آپ وہاں پر مل جائیں گے کافی سارے اور انوازی آپ کسی بھی یعنی کہ ایک تین کے جو ہے platforms کے یہاں پر آپ نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر جو ہے یہ جو فائل اے انگیٹڈ کیٹگریز کے لیسٹ آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایمازون سیلر سینٹرل پر جہنے سے سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ کو جتنی بھی کیٹگریز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ لوگ کو یہاں پر کچھ دکھا دیتا ہوں یہ اوورویو میں آجائے یہاں پر چیک کریں آہ کیٹگریز آہ اینڈ پروڈکس ڈیٹ آر ریکوائیڈ اپرووال ٹھیک ہے تو اور نیچے آئیں گے تو ہاں آپ کو تمام کے جو ہے لیسٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں جہاں پر آپ لوگ کو لیس لکھا ہوا آئے گا تو آپ لوگ کو پتا چل رہے گا ٹھیک ہے کلیکٹیبل کوائنز یس سلیں گائیڈ لائنز باقی اور انٹرٹینمنٹ تو یہاں پر اسے میوزک اینڈ ڈیویڈیز یہاں پر دیکھیں نو بٹ سرٹین سب کے سب کٹیگریز ریکوائیڈ اپرووال ٹھیک ہے تو آفیس پروڈکٹس یہ تمام کی تمام نہیں مگر کچھ کٹیگریز ان سب میں اس طرح کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب یہاں پر آپ لوگ کو مل جائیں گے اس پیج کے بھی لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر سے جا کر آپ چیک کر سکتے اسے ٹھیک ہے یا تو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ کو اس پیج کا لنک یا پھر آپ لوگ کو فرسٹ پین کمینڈ میں جو ہیں آپ لوگ کو مل جائے گا تو ان میں سے آپ کوئی سے بھی یعنی ہوا جو وہاں پر یس جس کیلئے اپرووالز ریکوائیڈ ہیں اس کٹیگری کو جہاں آپ نے کوپی کر گیا اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو دوستو نیکسٹ جو اس ویڈیو ہمارے آئے گی تو وہ ویڈیو ایڈیٹن کے جو ایکسرسائز نمبر فورڈ پر ہوگی جو آپ لوگ کو اس کو سولف کرنا ہے چیئے گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آر نوٹفکیشن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ میں اس کی نیکسٹ ویڈیو جب بھی اپلوڈ کروں آپ لوگ کو اس کی نوٹفکیشن ملے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ